ہیلو دوستو میرا نام ابھیشیک ہے مدھے پردیش میں آؤٹسورٹس ایمپلائیز دیکھیں دوستو ویروت پہ ہیں پروٹیسٹ پہ ہیں اور کئی جگہ آپ سن رہے ہوں گے کہ مدھے پردیش میں وہ پروٹیسٹ پہ ہیں اپنی اماغوں کے لیے دیکھیں ہوا آخر میں کیا ہے یہ آؤٹسورٹس جو ایمپلائیز ہیں یہ صرف پورت کلاس کی بات نہیں ہو رہی ہیں پی اے پی جو ڈرائیورز آؤٹسورٹسنگ کی بات ابھی چلی ہے اس کی بات نہیں ہے دیکھیں دوستو اوورال کیا ہوا ہے اوورال ابھی جب یہ مدھے گرمایا ہے تو اس کی مین وجہ ہے کہ جو ابھی نوٹیفیکیشن کی بات آئی ہے کہ جو گورمنٹ بھرتیاں ہوں گی ڈھائی لگ 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 تو اس میں اس میں جو میکزیوم پوسٹس ہیں جو فورت کلاس کی ہیں اور جو ٹرائیورز بغیرہ کی ہیں فورت کلاس میں آپ کوئی پوسٹ مال لیجئے چاہے وہ پیون کے رہے چاہے وہ سیپر کے رہے چاہے وہ کدار کی رہے ایسے بہت ساری پوسٹ ہے مالی بے گیرہ تو وہ سب کی سب آؤٹھ روڈ سے بھری جائیں گے دوستو اب دیکھیں یہاں پہ دکت کیا ہے دکت یہ ہے کہ جو نیمیت یا ریگولر پدھ ہیں وہ ایکسپسنل رہے گا اپواد رہے گا مالی جی کی ایسی جگہ ہے جہاں پہ اس کے بینا کام سمبھاو نہیں ہے اور اس کے لیے اس بیبھاگ کو ایک پرستاو بنا کے ڈرافٹ بنا کے سینٹ کرنا پڑے گا فانینس ڈپارٹمنٹ کے پاس جس کے باد اپرووال ہوگا اور پھر اس کے باد وہ جو نیمیت پتہ ہو پائے گا تو یہ فیوچر درشارہ ہے کہ ان فیوچر ہونے کے والا ہے بھابیشی میں ہونے کے والا ہے تو مدھے پردیش میں آؤٹھ سورس ہی یا پھر پورے بھارت میں آپ دیکھیں جیسے ساتھ سے یہ باتیں چل رہی ہیں لیکن خاص کر مدھے پردیش میں آؤٹھ سورس ہی یا پھر پی 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 موڈل جو ہے وہ ہی سچائی ہے اس کو سکار کرنا ہی پڑے گا اور یہی بات ہے کہ جو آؤٹھ سورس ایمپلائیز ہیں ان کی زیادہ کوئی سننے ہی رہا ہے ان کو آپ دیکھ رہے ہوں گے ان کی سیلوی بغیرے کوئی دکت ہو رہا ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ جس یہ آؤٹھ سورس ایجنسی کے دوارہ یہ رکھے جاتے ہیں تو ان کو جو ایکجیکٹ جو ایکچول ان کا پیمنٹ بننا چاہیے اس میں سے ان کو ڈیڈکٹر ملتا ہے وہ تنا ان کو بھیتن بھی نہیں ملتا جتنا ملنا چاہیے تو یہ کافی کنسر رہا ہے تو دیکھے گا آؤٹھ سورس جو ایمپلائیز کے لیے ہے پھر ان کے جو ماغے ہیں تو یہ بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ جو ان کے نیتریٹ کر رہتا ہے بول رہا ہے کہ یہ گورنمنٹ آؤٹھ سورس کرتی ہی ہے پہلی بات تو یہ آؤٹھ سورس کر کے جو نیمیت پد ہیں دیکھے گا جس میں پانچ سال تک لپک کوئی بھی بھڑتی نہیں رہتی کھالی پڑ رہتا ہے تو اس کو ڈائنگ کریٹر بھی مان لیا جاتا ہے یا پھر اسے سرکار پھر اس پوسٹ کو ختم کر سکتی ہے تو اس کی جگہ پہ ان فیوچر یادی مالی جی کے آؤٹھ سورس ہے جو ڈیلی ویجز والی یا اگر کوئی ایمپلائیز سامنے آتے ہیں تو کہیں نہ کہیں نیمیت پد جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے وہ والا تو اس حساب سے یادی گورنمنٹ سا چاہی رہی ہے کہ آؤٹھ سورس ضروری ہے چاہے فورت کلاس ہو تھرڈ کلاس ہو کریکل کرٹر یا کمپیٹر آپریٹر کے دوارہ لیپکوں کو کیسے آپ درکینار کرتے آپ دیکھے ہوں گے کہ لیپکوں کی جگہ ہے یا سہا گریٹ تین بغیرہ یا کلر کی جگہ ہے آج ٹوٹلی آؤٹھ سورس کمپیٹر آپریٹر لے چکے ہیں تو یہی مین وجہ ہے کہ یہ بھی ماغ ہے کہ یادی آؤٹھ سورس ہی ہو تو سرکار اپنے سیدھا خاتے سے اپنے ٹریجری سے سیدھا آؤٹھ سورس ایجنسی کو بیچ ملائے ان کی جو ریکریٹمنٹ ہے وہ بھی جیسے گورنمنٹ ایمپلائیز کے لیے ہوتا ہے ٹھیکنہ ریگولر ایمپلائیز کے لیے ہوتا ہے ویسے آؤٹھ سورس کے لیے بھی گورنمنٹ کوئی پیمانہ بنایا اور گورنمنٹ ایجنسی سیدھا ان کی بھرتی کرائے کچھ ایسی باتیں سامنے آ رہی ہیں دیکھیں دوستوں یہاں پہ یہاں پہ میں بتانا چاہوں گا کہ جو فورت کلاس اور جو ڈرائیبر بے گیرے ہیں ان کی تعداد مدد پردش میں کافی زیادہ خاص کر فورت کلاس کی تو ایسے میں جو آسٹھائی کرمی یا پھر آؤٹھ سورس پہ آلرڈی لگے ہوئے ایمپلائیز ہیں ایسی پوست پہ ان کو امید تھی کہ آگے چل کے وہ کہیں نہ کہیں ان کا جو بھوشے اسے رکشت ہوگا کافی سال پندہ بیس پچیس سال جو سروس دے چکے ہیں تو ان کو لگ رہا تھا کہ ان کو اسٹھائی کر دیا جائے گا نیمیت کر دیا جائے گی ان پدوں میں تو یہ پادی ہی سماپ کر دیئے گئے ہیں اور دوسری چیز دوستوں آپ دیکھے گا یہ کہ ایسے میں جو لپک سمبرگ ہے مدھ پردش کا کلیریکل کریڈر ہے وہ بھی کافی چنٹا جنک اس میں لگ رہا ہے اور چنٹا بھالی بات یہ ہے پہلے تو ایک ہیں سیف ہیں کی وچاردھارا پہ آیا نہیں اب آج لپک یا کلیریکل کریڈر ہی اتنے سارے ٹکڑوں بڑھ چکا ہے کوئی آؤٹسورٹس ہے کوئی ڈیلے بیجیس پہ ہے تو کوئی مان لیجیے کی الگ کالیفیکیشن پہ انکمپا پہ آیا ہے اس کے پاس سیپی سیٹی بے گرہ نہیں ہے تو کوئی دھرک بھرتی کا ہے کوئی پیون سے پرموٹ ہو گیا ہے اتنے سارے یہ دیویرسی فائیڈ یہاں پہ یہ کالیفیکیشنز رکھ رہا ہے اور ایک تو بلکل نیکتہ یہ نہیں ہے اسی لیے بلکل سیف نہیں رہا ہے اور اس کی ادھکاروں کا حنن جو ہے وہ کنٹینیوزلی ہوتا رہا ہے جیسے کہ اس کی جو لپک ویتن سنگردی ہے جو اس کا گریڈ پہ آج 800 گریڈ پہ ایک لیسٹ ہونا چاہیے تھا لیکن 1900 گریڈ پہ پی اٹکا ہے اس کے سمکر یا اس سے کم ویتن پانے والے کئی سارے پت کئی بہت آگے جا چکے ہیں اور دو خط بات دی ہے کہ یہاں پہ سنگل کمیٹی کی جو بات چل رہی تھی کہ جو مدھر پردیش لپکوں کا گریڈ پہ ہے وہ بڑھا دیا جائے گا تو اس کمیٹی کی بھی کوئی بات نہیں چل رہی ہے کیونکہ اس کو نیرسٹ کرتے ہوئے ایک نیا سا آیوگ بنانے کی نیا س کمیٹی بنانے کی بات چل رہی ہے کہ جو لپکوں کی بیتن سنگردور کرنا کے سمبند میں ہوگی یہ چالیس سال بیتنے کے بات بھی اپنے کمیٹی بننے کی بات مجھے میرے سمجھ سے پھرے ہے اور لپک سمبرگ یا پھر لپک نیتردور اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کر رہا ہے تو فیلال کے لیے بات کیا سامنے آ رہی ہے آپ دیکھ رہے ہوں کہ چاہے وہ لپک گیڈر ہو چاہے کوئی اور گیڈر ہو جہاں پہ ان کو اپنے ادھیکاروں کی ماغ ہونے چاہیے تھی ان کو اپنے ویتن کی ماغ ایک نہیں ہے تو سیف نہیں ہے تو دیس از اوور آل یہاں پہ سمبک میں نے کار دیا یہ مادہ پردیش میں چل رہا ہے اور آؤٹسورٹ جو امپلائیز ہیں اسی لیے چندہ جنک ہیں اور یہ رگلور کارڈر خاص کر جو کلیرکل کارڈر ہے جو مادہ پردیش کا جو کمپیوٹر چلاتا ہے صرف کمپیوٹر میں چلاتا بہت کچھ کرتا ہے اور بہت اچھا پرد ہے لیکن وہ بھی اب آؤٹسورٹ کی بھیڑ چڑھ رہا ہے اور تھے کے کی بھیڑ چڑھ رہا ہے چڑھ ہی گیا ہے آپ پینکزوم گورمین جو ڈپارٹمنٹس میں جا کے دیکھئے آپ کو آؤٹسورٹ امپلائیز مل دائیں گے نہ بیچارے ان کے ادھیکاروں کی کہیں بھی بات ہو رہی ہے اور نہ جو رگلور کارڈر کے ہیں ان کے دوارے کو بات ہو رہی ہے کیونکہ ایک نہیں ہے کوئی ایک نہیں ہے بھائی تو سیف بلکل بھی نہیں ہے